مسلم لیگ نواز کے صدر اور قائد حزب اقتلاف میاں محمد شہباز شریف ہوں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری ہوں یا پھر جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تینوں لیڈران میں کون زیادہ امیر ہے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے گوشواروں کے مطابق کس کی کتنی جائدات بینک بیلنس بزنس اور نیٹ ورث ہے اگر نہیں تو یہی میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو بارزہ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے سابق وزیرعالہ پنجاب اور اس وقت قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف کے کل اساساجات کی بات کی جائے تو جناب الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق چھوٹے میاں کل پندرہ کروڑ نوے لاکھ دس ہزار اور 66 روپے کی سرکاری مالیت کے اساساجات اور ایسیٹس کے مالک ہیں جس میں سے ان کی ملک اور بیرون ملک جائیدات کاروبار اگری کلچرل لینڈ فیکٹریاں اور دیگر ذرائع شامل ہیں اب بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے شریک جیئرمن اور سابق صدر پاکستان آصف زرداری کتنے امیر ہیں تو جناب الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق زرداری صاحب کے اساساجات کی مالیت پچھتر کروڑ چھاسی لاکھ انتر ہزار تیہتر روپے ہے پی ڈی ایم سربراہ اور جمعیت علماء اسلام فیک کے امیر مولانا فضل الرحمن کے ایسیٹس کی بات کریں تو جناب مولانا صاحب کے گوشواروں کے مطابق وہ صرف اور صرف ستتر لاکھ روپے کے اساساجات کے مالک ہیں بات کرتے ہیں شہباز شریف کی زرائی زمین کے بارے میں اس وقت پاکستان بھر میں شہباز شریف کی چھ سو تیہتر کنال کی زرائی ارازی ہے جو کہ چوراسی اکڑ بدتے ہیں اگر تفصیل میں جائیں تو میاں صاحب کی اگریکلچرل لینڈ شیخ پورا اور لاہور کے ازلاع میں واقع ہے جبکہ ان کی اہلیہ نسرت شہباز کی شیخ پورا اور کسور میں سات سو کنال کی زمین ہے بات کریں آصف زرداری کی زرائی زمین کے بارے میں تو ریکارڈ کے مطابق اس وقت آصف زرداری کی پورے ملک میں ذاتی تین سو انچاس اکڑ کی زرائی زمین ہے جو کہ چودہ مربع بنتے ہیں اس کے علاوہ زرداری صاحب سات ہزار تین سو ننانوے اکڑ کی زرائی زمین میں بھی شراکتدار ہیں محترمہ بین ازید گھٹو سے ملنے والی زمین سے آصف زرداری نے صرف ایک اکڑ اپنے پاس رکھا ہے باقی زمین انہوں نے اپنے بچوں کے نام کروا دی ہے مولانا فضل الرحمن کے مطابق اس وقت ان کی پورے پاکستان میں ایک انچ بھی زرائی زمین نہیں ہے شہباز شریف کی ریزیڈنشل پروپرٹی اور رہائشی جائدات کی بات کریں تو جاتی عمرہ رائی ونڈ کے علاوہ ایچ بلوک موڈل ٹاؤن لاہور میں ان کی رہائش کا ہے مری میں ان کے آلی شان بنگلے کے علاوہ ایک کنال کا پلوٹ بھی ہے لاہور ڈیفنس میں بھی ان کا پلوٹ ہے اسی طرح اندرون لاہور میں بھی میاں شریف مرہوم کا گھر گوال منڈی میں موجود ہے ڈونگا گلی مری میں ایک عدد بنگلہ اور گوادر میں پلوٹ ان کی بیگمات کے نام ہیں شہباز شریف کا برکلے سٹریٹ لنڈن میں تقریباً چار کروڑ کا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے اس کے علاوہ دس کروڑ مالیت کا ہارو سٹریٹ رچ بون لنڈن میں بھی ان کا گھر ہے عاصف علی زرداری کا ابائی گھر نواب شاہ میں ہے اس کے علاوہ کلیفٹن اور ڈی اچے کراچی میں بھی ان کے گھر اور پلوٹس ہیں اگر بات کریں مولانا فضل الرحمان کے ذاتی گھروں اور رہائشی جائدات کی تو ابائی علاقے میں ان کا پندرہ لاکھ روپے مالیت کا ایک چھوٹا سا گھر ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے شورکورٹ میں ان کے مدرسے جامعہ مورفوش شریعہ سے ملحق بھی مولانا صاحب کا ایک گھر ہے جبکہ سات لاکھ روپے کا ایک پلوٹ بھی مولانا کے نام پر ہے شہباز شریف ایک کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی کمرشل اور کاروباری پراپرٹیز سے آگاہ کرتی چلوں کہ وہ اس وقت کئی فیکٹریوں ملز اور کارخانوں کے مالک اور شیئر ہولڈر ہیں جن میں ہدیبیا انجینئرنگ کمپنی لیمیٹڈ ہمزہ سپیننگ ملز اور ہدیبیا پیپر ملز شامل ہیں جبکہ ان کی اہلیا رمضان شگر ملز ہمزہ سپیننگ ملز محمد بکش ٹیکسٹائل ملز کلسوم ٹیکسٹائل ملز مدنی ٹریڈنگ شریف پولٹری فارمز شریف ڈیری فارمز رمضان انرجی لیمیٹڈ شریف ملک پروڈکٹس کرسٹل پلاسٹک کالٹی چکن اور الاریبیا شگر ملز کی اونر ہیں عاصف زرداری کے کاروبار اور ذرائع آمدن کی بات کریں تو پہلے نمبر پر انہیں بطور امینے مہانہ تنخواہ اور کئی مراعات ملتی ہیں ان کی ذرائع زمینوں سے ٹھیک ٹھاک رقم وصول ہوتی ہے وہ زرداری گروپ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے مالک ہیں وہ پروپرٹی کا بزنس بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان اور بیرون ملک کروڑوں روپوں کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اپنی فیکٹریوں، ملز اور پلازے سے وہ ہر مہینے کروڑوں روپے کماتے ہیں اگر مولانا فضل الرحمن کے کاروبار اور ذرائع آمدن کی بات کریں تو مولانا فضل الرحمن کا کوئی بھی مستقل سورس آف انکم نہیں ہے انہیں ممبر نیشنل اسمبلی اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمن کی تنخواہ کے علاوہ کئی مرعات ملا کرتی تھی جو اب بند ہو چکی ہیں بات کریں وہیکلز کی تو شہباز شریف کے پاس ٹویوٹا کمپنی کی 65 لاکھ والی ایک لینڈ ٹروزر گاڑی ہے جبکہ آصف زرداری کے پاس تین عدد بولٹ پروف ٹویوٹا لینڈ ٹروزرز ہیں ایک بولٹ پروف جیپ کے علاوہ دو عدد بولٹ پروف بی ایم ڈبلیو گاڑیاں بھی ان کی ملکیت ہیں واضح رہے کہ آصف زرداری کی تمام گاڑیوں کی کل مالیت دس کروڑ سے بھی زیادہ ہے گاڑیوں اور وہیکلز کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن نے الیکشن کمیشن کو بتایا ہے کہ ان کی اپنی کوئی بھی ذاتی گاڑی جیپ پجیرو کار اور موٹر سائیکل تک نہیں ہے دوستو پاکستانی سیاست دانوں کے اساسا جاتواری ویڈیو سیریز میں ہم وزیراعظم عمران خان، مریم نواز، بلاول بھٹو، ہنا ربانی خر، شیخ رشید، فردوس آشک آوان، شہ محمود قریشی، سردار عثمان بستار، چودری نصار علی خان، جہانگیر خان ترین، رحمان ملک، یوسف رزا گلانی، چودری پرویز، شاہد خاکان عباسی، سمیرہ ملک، پرویز خٹک، خواجہ آصف، کشمالہ تارک، سراج الحق اور فریال تالپور کے حوالے سے ویڈیوز بنا چکے ہیں آپ یہ پلی لسٹ الیکشن ووکس چینل پر دیکھ سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کے اظہار کے لیے کومنٹس کرنا مت بھولیں ہمارا چینل الیکشن بوکس لازمی سبسپرائب کرنے اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی